اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر ظلفکار ہے مدر پیشہ خدمت ہے ایک بلکل نئی ویڈیو کے ساتھ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہیمولیکشیا ہیمولیکشیا کا مطلب ہوتا ہے جانور کے تھنوں میں سے خون آنا شروع ہو جانا یا تو مکمل خون آنا شروع ہو جانا یا پھر اس طرح ہے کہ جانور کے جب آپ دودھ نکالتے ہیں تو دودھ کے ساتھ جو ہے نا وہ خون کی آمیزش ہو جاتی ہے مکس ہو جاتا ہے تو بعض اوقات گلابی کلر کا دودھ ہوتا ہے اور بعض اوقات بلکل خون ہوتا ہے یا بعض اوقات گلابی کلر کا دودھ ہوتا ہے تو یہ ساری کیٹیگریز جتنی بھی چیزیں ہیں مطلب دودھ کے اندر خون آنا جب آپ دودھ نکالیں اس کے اندر خون آنا اس کو ہیمولیکشیا بول دیں بیسیکلی یہ مسترائیٹس کی ایک قسم ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ایکزیکٹ آئیڈیا ہو سکے کہ یہ ہم کس کیس کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا تو یہ ہمارے پاس ایک کیٹل ہے ساہیوال کیٹل اور اس نے بچہ دیا ہے تو بچہ دینے کے بعد اس جانور کے ایک تھن کے اندر سے جو ہے نا وہ دودھ بہت کم مقدار میں دودھ آ رہا ہے اور پانی خون جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے اور یہ جو ہے نا وہ بہتر ہو گیا ہے کافی حد تک تو اس کی ہم وجوہات کی طرف جاتے ہیں دیکھیں کوئی بھی بیماری ہے جو جانور کو کنڈیشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس کی کوئی نے کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے آپ کو اگر وجہ کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ علاج کرنا یا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے تو جانور کے دودھ میں خون آنا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو جو علاقے کے اندر ہم کیسز دیکھتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو وجوہات سامنے آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے جانور اگر بیٹھا ہوا ہے اور جانور نے اپنے تھن کے اوپر ہی پاؤں رکھ لیا ہے تو اس وجہ سے تھن کے اوپر چونکہ پریشر آ جاتا ہے پاؤں رکھنے کی وجہ سے یا کوئی اور جانور رکھ دیتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر جب تھن کے اوپر پریشر آتا ہے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیوں ہوتی ہیں خون کے تھن کے اندر تو یہ جو ہے نا پھٹ جاتی ہیں اور وہاں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے عمومی طور پر ایسے کیسز کے اندر جانور کے تھنوں کے اوپر سوزش بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جانور کے اندر کیلشم کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ خون کی نالیاں جب پھٹ جاتی ہیں تو اس کے بعد جسم کے اندر کیلشم کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ خون کی نالیاں سکڑ جائیں اور وہاں پہ ہیلنگ کا پروسس شروع ہو سکے تو اگر کیلشم کی بھی کمی ہوگی جانور کو تو اس کے اندر بھی جانور کے بعض اوقات تھنوں کے اندر سے یا دودھ کے اندر سے خون آنا شروع ہو دودھ کے اندر خون کی ہمیزش پائی جاتی ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جانور جو ہے ان کو کوئی اس طرح کیمیکل جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیپیکلی جو ہے نا وہ ایک پراپر ٹرمنالوجی ہے میڈیکل ٹرمنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں بریکن فرن پوائزننگ تو اس کیس کے اندر بھی آیا جاتا ہے ہم نے بعض اوقات اس طرح دیکھا ہے کہ جانور کو کوئی مسائل نہیں ہوتے لیکن جو ونڈا ڈالا جاتا ہے اس کے اندر یوریا کے مقدار بہت زیادہ اگر ہو جائے تو اس میں باقی علامات بھی آتی ہیں لیکن ایک علامت یہ بھی آتی ہے کہ جانور کے تھنوں کے اندر سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو تیسری وجہ جو ہے نا وہ ہے کیمیکل انجیشن چوتھی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ انفیکشیس کاؤز ہوتا ہے انفیکشیس کاؤز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جراسیم کی وجہ سے یہ ہو جانا اب جراسیم جو ہے نا وہ بیسیکلی دو جو اس کیس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے نا وہ وائرسز ہیں اور بیکٹیریاز ہیں کئی ایسے وائرسز ہیں جن کی وجہ سے جانور کے تھنوں کے اندر سے جب آپ دودھ نکالتے ہیں تو دودھ کے اندر خون کی آمیدش پائی جاتی ہے ان میں وائرسز کو ہم ڈسکس نہیں اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے جو فیلڈ کے اندر کیسز آتی ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ وائرسز کا اٹیک جو ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے اس بیماری سے ریلیٹڈ یا اس کنڈیشن سے ریلیٹڈ تو ہم ڈسکس کریں گے بیکٹیریاز کو نائنٹی پرسنٹ کیسز جو ہمیں فیلڈ کے اندر ملے ہیں جس میں ہیمولیکشیا ہو جاتا ہے تو ان کیسز کے اندر ہمیں یہی پرابلم جو ہے نا اسی بیکٹیریہ کا یا انہی جراسیموں کا جو ہے نا وہ یہی جراسیم جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں جو کہ روٹ کاز ہوتے ہیں ہیمولیکشیا کے اس میں سب سے پہلے بیکٹیریال قوزز آ جاتی ہیں بیکٹیریہ جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جانور جب اٹھتا بیٹھتا ہے اور دودھ نکالنے کے بعد جو جانور کی جو جس کے اندر دودھ کی نالی جو ہوتی ہے جس کو ہم ٹیٹ کے نال بولتے ہیں وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ بیکٹیریاز یا جراسیم جو ہے نا وہ اندر چلے جائیں اور میری بات یاد رکھیں اندر کیوں جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں خون اور دودھ دو ایسے میڈیاز ہیں جو کہ جراسیموں کی افضائش کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہوتے ہیں تو یہ بیکٹیریاز جو ہے نا وہ اندر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں بیکٹیریاز کا میں نام لینا چاہوں گا جن بیکٹیریاز کی وجہ سے یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے لیپٹو سپائر آسز ہے دوسرا ہمارے پاس آجاتا ہے بریوی بیکٹیریم تیسرا ہمارے پاس آجاتا ہے مائکرو کوکس تو یہ تین بیکٹیریاز جو ہے نا وہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل آیا تھے ہیں ہمارے علاقے کے اندر اور جو کیسز میں نے آج تک دیکھیا ہے مائکرو کوکس اور بریوی بیکٹیریم کے کیسز میں نے نہیں دیکھے لیپٹو سپائیروسز کے کیسز میں نے جو ہے نا وہ تقریبا 90% دیکھیں ہیں جن جانوروں کو ہیمولیکشیا ہے اور وہ لیپٹو سپائیروسز کی وجہ سے ان کو ہیمولیکشیا ہوا ہے ٹریٹمنٹ پر جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں کومنٹ کریں اور لائک کریں تو چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف تو جو ہمارے پاس یہ کیس آیا ہے اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا کیا ہے اور آئیڈیل ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جانور کو سی بی جی مطلب کیلشم برو گلوکونیٹ کی جو ہے نا وہ ٹریپ دے دیں گے مارکیٹ کے اندر ایویلیبل ہے آپ مل فون سی لگا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ملڈی فوٹ کی ٹریپ لگا سکتے ہیں اور آپ جو ہے نا کیلشو پی ایچ کی ٹریپ لگا سکتے ہیں مطلب وہ ڈریپس یا وہ آئی وی انفیوزن جن کے اندر کیرشم برو گلوکونیٹ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ خون کی نالیوں کو سکڑنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ جو خون آ رہا ہے وہ نہ نکلے دوسرا ہم جو ہے نا اس کو انٹی بائٹک لگائیں گے کیونکہ انفیکشن ہے انفیکشن کو کور کرنے کے لیے انٹی بائٹک لگانا ضروری ہے انٹی بائٹک ہم کون سا لگائیں گے تو انٹی بائٹک ہم ہر وہ اس برینڈ کا انٹی بائٹک استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر سالٹ کیو ہے نا وہ لنکو سین اور سپائرامائسین ہو یا سپیکٹینوائسین ہو تو جو موسٹ کومن انٹی بائٹکس ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں جن کے اندر برینڈ نیم جو ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں ان میں لنکو سپائرہ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے سیل مور فارما کا انجیکشن ہے وہ آپ تیس ایمل جو ہے نا وہ بڑے جانور کو لگا سکتے ہیں دوسرا جو لنکو سین اور سپائرامائسین کی جو دوسری انٹی بائٹکس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اس لیے پریفرنس دیتے ہیں کیونکہ لنکو سین اور سپائرامائسین کی جو پینٹریشن ہے ایڈر میں گھسنے کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ہم یہ استعمال کرتے ہیں آپ لنکو سپائرہ استعمال کر سکتے ہیں آپ لیڈز فارما کا ایک انجیکشن آتا ہے لس اے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے نا وہ مور ایجنسیز کا ایک پروڈکٹ آتا ہے آہ کیپٹالین تو وہ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے علاقے میں جو بھی ایویلیبل ہے جس کے اندر وہ برینڈ نیم جس کے اندر لنکو سین اور سپائرامائسین موجودہ آپ لگا سکتے ہیں اور یہ ڈیلی بیسز پہ آپ لگائیں گے ساتھ آپ نے انٹی پیرائٹک یا پین کلر ضرور دینا ہے کیونکہ جانور کو بازو کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے اور بازو کیا جانور کو اس میں جو ہے نا وہ پین ہو رہا ہوتا ہے اور بازو کا جانور بخار بھی نکال جاتا ہے تو آپ کیٹو پروفن کو استعمال کریں انٹی پرایٹک کے اندر میں کیٹو پروفن کو تحقیق کیا استعمال کرتا ہوں تو بہت اچھے necesita کیٹو پروفنس بیسیکلی اس آلٹ نے اور اس کی جو ہے نا مارکیٹ کے اندر کمرشل پروڈکس جو ہے نا وہ آویلیبل ہیں آپ کیٹو جیکٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ پروفینول استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ملٹیبل پروڈکس ہیں جن اور ایک انجیکشن آتا ہے جی ٹرانزامین ٹرانزامین یہ آپ کو ہیومن میڈیکل سٹور سے ملے گا ٹرانزامین کے انجیکشن ہوتا ہے فائیو ہنڈڈ میلی گرام والے وہ آپ نے تین انجیکشن گوشت کے اندر لگا دینا ہے اگر ٹرانزامین نہیں لگانا چاہتے تو پھر آپ ایڈرینالین کے جو ہے نا وہ آٹھ سی سی آپ ایک انجیکشن آئے گا ایک سی سی کے اندر ایڈرینالین تو وہ آٹھ سی سی آپ جانور کو زیر جلد بھی لگا سکتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا وہ ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ ویزو کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور خون آنا باندھ ہو جاتا ہے چوتھا جو ہم چیز استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانور کے تھنوں کے اندر انفیکشن کو کور کرنے کے لیے ہم تھنوں کے اندر بھی میڈیسنز اپلائی کرتے ہیں اس میں ہم تین ٹیکے جو ہے نا وہ ان کو آپس میں مکس کر کے جانور کے جو تھن ہے جس کے اندر یہ مسائل آ رہے ہیں اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہم تھنوں کے اندر میڈیسن ڈالیں گے یہ صرف اسی کیس میں ہم ڈالتے ہیں باقی کیسز میں تھوڑا سا مختلف ہو جو میڈیسن ہم تھنوں میں ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے ایک انجکشن آتا ہے جی پنبوائٹک اور پنبوائٹک آپ لے لیں گے اور دس سی سی اس کے اندر آپ نارمل سیلائن مکس کر دیں گے اور تین سی سی آپ اس کے اندر ڈیکسا میتھاسون مکس کر دیں گے اور پانچ سی سی تک آپ ایڈرینالین مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے انٹر میمری ٹیوب لے لیں گے اور اس کے اندر ڈال کے اور آپ تھن کے اندر ڈال کے اس کو اور پھر تھن کے اندر ڈال دیں گے یہ آپ نے تقریباً ہر سات گھنٹے کے بعد یا آٹھ گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ پریکٹ کرنا ہے اور جانور کے تھن کو ہر تین سے چار گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ ضرور صاف کروائیں اچھی جو چیز ہے اور جو ہم اس کے اندر پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک سابون لے لیں یویلی ہمارے علاقے کے اندر لائیو بائی کا ایک سابون آتا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر جو ہے نا وہ کاٹ لیں اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹنے کے بعد ایک کلو دودھ لے لیں نیم گرم اس میں مکس کر کے اچھے طریقے سے اور اسی کے اندر آپ ویٹنیری سٹور پر جائیں گے وہاں سے آپ کو ایک دوائی مل جائے گی اس کو ہم بولتے فارمالین پندرہ سی سی فارمالین اسی میں مکس کر کے جانور کو ڈیلی بیسز پر پلائیں ایک دن پلانے سے اگر جانور کو فرق پڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ پھر جو ہے نا وہ سابون کے ٹکی اور ساتھ جو دودھ ہے اس کو مکس کر کے پلائیں گے فارمالین بیج میں آڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سابون کی ٹکیا اور ساتھ جو ہے نا دودھ کو مکس نہیں کرنا چاہتے تو آپ دو گولیاں یا تین گولیاں کافور کی لے لیں ٹھیک ہے جسے کیمفر بولتے ہم تو کافور کی ٹکیاں جو ہے نا اس کو بھی آپ جو ہے نا وہ جانور کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین سے چار دن کا ٹریٹمنٹ کرنے سے تین سے چار دن یہ جو میں نے آپ کو سارا ٹریٹمنٹ بتایا یہ تین سے چار دن آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جانور جو ہے نا وہ تین سے چار دنوں کے اندر بہتر ہو جائے گا اور جانور کا تھن بھی نہیں مارا جائے گا اور جانور کوئندہ دنوں کے اندر یہ مسائل بھی نہیں ہو گئے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ